سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے کرتے ہیں اس مقابلے کی ٹاؤس جیتا راجستان کی ٹیم کے کپتان سٹیف سمیتھ نے جنہوں نے پہلے گندبازی کا فیصل لیا اور دوست آپ کو بتا دے کہ گندبازی کرنے اتری راجستان کی ٹیم کی شروعات بھی کافی زیادہ عمدہ رہی لیکن کئی نہ کہ راجستان کی ٹیم کے کھلاڑی اس بات کو بھول گئی تھے کہ کولکاتا کی ٹیم کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بیٹسمن موجود ہے دوستو کولکاتا کی ٹیم کا پہلا وکٹ پاری کے پہلے ہی اور کی دوسری گند پر گر گیا تھا نتیش رانہ کیچ آؤٹ ہو گئے تھے اور ان کا وکٹ شونے پر گرا تھا لیکن اس کے بعد میدان میں آج کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے کچھ گنے چنے بیٹسمن نے ایسی بیٹنگ کری کہ راجستان کی ٹیم کے پسینے ہی چھوٹ گئی تھے اب اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے ہی اور میں وکٹ گرنے کے بعد پاری کے نوے آور میں اب ٹیم کا سکور نبے کے آس پاس ہو چکا تھا یہ سب کچھ ممکن ہو پائے تو شبمن گل کی چوبیس گندوں میں چھتیس رنوں کی پاری کے چلتے ہیں اور شبمن گل کا ساتھ میدان میں دیا آج راہل ترپاٹھی نے دوستو آپ کو بتا دے کہ ایک بیعدی مہدپونڈ پاری کھیلتے ہوئے ترپاٹھی نے چونتیس گندوں میں ہی انتالیس رن جڑ دیئے تھے جس میں انہوں نے چار چوکے تو وہی دو شاندار چھکے بھی لگائی تھی حالانکہ پھر کولکاتا کی ٹیم کو دو بڑے چھٹکے ایک ساتھ لگے پاری کے نوے آور میں جب شبمن گل اور سنیل نرائن ایک ساتھ ہی آؤٹ ہو گئے تھے اور دوستو صرف اتنا ہی نہیں کولکاتا کی ٹیم کو دو اور بڑے چھٹکے لگے پاری کے پاروے اور دیروے آور میں یہاں پر راہل ترپاٹھی اور دنیش کارتک تو شونے پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے پرنتو پھر دوستو میدان میں آج توفان آیا کپتان ایون مورگن کا اور ان کا ساتھ دیا تھاکڑ بلے باس آندرے رسل نے دوستو مورگن نے آج بتا دیا ہے کہ آخر کار انہیں کپتان کیوں بنایا گیا تھا اور رسل کے بلے میں کتنا دم ہے یہ بھی آپ کو بتا دے کہ ماتر تیس گندوں کا سامنا کر کے کپتان مورگن نے اپنا ارد شتک پورا کر ریا تھا اور اسی دوران دوستو مورگن کو ساتھ ملا آندرے رسل کا رسل نے آج بھلے ہی چھوٹی پاری کھیلی ہو لیکن ان کی پاری کا ورچست پورے میدان میں تھا دارہ گیندوں میں ہی اس کھلاڑی نے پچیس رن جڑ دیئے اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے دوستو کہ رسل نے اپنی پاری میں ایک چوکا تو وہی تین خطرناک چھکے بھی لگائی تھے حالی رسل نے پچیس رن لگائی ہو لیکن ان تین چھکوں نے پریشر پورا بلٹ اپ کر دیا تھا راجستان کی ٹیم کے گیندبازوں پر اور اسی بات کا فائدہ اٹھایا کپتان ایون مورگن نے پاری کے انیس سویں اوور میں دوستو آپ کو بتا دے کہ پیٹ کیومنس نے بھی ایک چھکا جڑا تھا ساتھ ہی ایون مورگن نے اپنی خطرناک بلے بازی سے اس اوور میں چوکے اور چھکوں کی بارش کر دی تھی اور اپنی ٹیم کو چوبیس رن بھی دلا دیئے تھی اور صرف اتنا ہی نہیں انتیم اوور کی انتیم گیند پر بھی جب مورگن کو موقع نظر آیا تو کارتک تیاغی کو انہوں نے ایک اور شاندار چھکا جڑ دیا اور دوستو اسی چھکے کے ساتھ مورگن اب کولکاتا کی ٹیم کو ساتھ وکٹ کے نقصان پر بیس اوور ختم ہونے کے بعد ایک سو ایک آنوے پر لے گئے تھے اور راجستان کی ٹیم کو لکشے ملا ایک سو بانوے رنوں کا دوستو واقعی میں تعریف کرنی ہوگی خاص طور پر کپتان مورگن کی ماتر پینتیس گیندوں میں ہی دوستو کے سٹرائک ریٹ سے اس کھلاڑی نے اٹھ سٹھنوں کی توفانی پاری کھیل ڈالی جس میں انہوں نے پانچ ہوگے تو وہی چھکے بھی جڑے آتھی آج میدان میں شمن گل، راہل ترپارٹی اور رسل کا بھی جلوہ دیکھنے کو ملا ملا کر دوستو کولکاتا کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک جھٹ ہو کر بیٹنگ کری اس کا نتیجہ آپ سبی کے سامنے ہے یہ راجستان کی ٹیم کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والا بیٹنگ آرڈر ہے دوبائی کے میدان میں ایک سو اکیان ورن برانا اپنے آپ میں ہی بہت بڑی بات ہے مورگن، رسل، راہل ترپارٹی اور شمن گل کی بلے بازی کو آپ سبی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار بیس کا ایک اور رومان چکپا میت پڑ مقابلہ پنجاب اور چینے کی ٹیم کے بیچ میں یو ای کے شیخ زائد سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں جا ایک طرف چینے کی ٹیم کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا تو وہی دوسری طرف پنجاب کی ٹیم نے شاید اپنا سب کچھ کھو دیا ہے کیونکہ دوستو اس مقابلے میں پنجاب کی ٹیم کی ہار کے بعد اب پلی آف میں پہنچنے کی دور سے پنجاب کی ٹیم پوری طریقے سے باہر ہو چکی ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پورے مقابلے کا بیورہ کیا رہا دوستو ٹاوس جیتا چینے کی ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے جنہوں نے پہلے اپنی ٹیم کے لئے گیندباسی کا فیصہ کیا پرندو مقابلے کی شروعات کئی نہ کئی چینے کی ٹیم کے مطابق نہیں ہوئی تھی کیونکہ پاور پلے میں ہی پنجاب کی ٹیم کا سکور لگ بگ پچاس کے آس پاس پہنچ گیا تھا مقابلے کی پنجاب کی ٹیم کو ایک مجبوش شروعات ملی تھی مجبوش شروعات کو دلائیا کپتان کیل راہول و مہینگ کا گروال نے انتو پھر پاری کے چھٹے اوور سے ہی وکٹ گرنے کا سلسلہ کچھ اس قدر چلا کے پنجاب کی ٹیم دیکھتے ہی دیکھتے دھائے گئی دوستو پاری کے چھٹے اوور میں مہینگ کا گروال کا وکٹ گرنے کے بعد پورا بیٹنگ اوڑ رہی جیسے بکھر چکا تھا کے بعد گیل راہول بھی انتیس رنوں پر آؤٹ ہو گئے تھے آگے چل کر نکولاس پورن سنگھ دو رن تو وہیں کرس گیل جیسے بلے باز بھی بارہ رن ہی بنا سکے اپنی پاری میں تاکہ میدان میں اس کے بعد دیپا خودہ نے کافی اچھی بیٹنگ کر کے دکھائی تیس کے تو وہیں بانسٹھ رن جڑ دیئے تھے اس کھلاڑی نے کہیں نہ کہیں دیپا خودہ کی بلے بازی کے چلتے آج پنجاب کی ٹیم کی اجت بچ گئے تاکہ دیپا خودہ کو بھی کسی کا ساتھ نہیں ملا اور اپنی لڑکھڑاتی بلے بازی کے دم پر پنجاب کی ٹیم بیس آور میں چھے وکٹ گوا کر ماتر 153 رن ہی بنا سکی دوستو چینے کی ٹیم کو لقشے ملا تھا 154 رنوں کا اور بھلے ہی چینے کی ٹیم کا پفارمنس اس بار کی ٹونمنٹ میں اتنا زیادہ اچھا نہ رہا ہو ان پچھلے کچھ میچز میں دیکھا گیا ہے کہ چینے کی ٹیم کے بلے باز مقابلے کو جیتنے کا انٹینٹ دکھا رہے ہیں یہ توفانی بلے بازی بھی دیکھنے کو ملی ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس میچ میں بھی دیکھنے کو ملا دوستو چینے کی ٹیم کی شروعات کتنی زیادہ امدہ تھی آپ اس بات کا اندازہ اسی بات سے الگا سکتے ہیں کہ پاری کے دس میں اوور تک چینے کی ٹیم کا ماتر ایک وکٹ گرا تھا لیکن ٹیم کا سکور بھی 82 تک پہنچ گیا تھا چینے کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی کے طور پر اترتے فاف ڈپلیسس اور رتو راج گائک وڈ انہوں ہی کھلاڑی شاندار فارم میں رہے ہیں اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں آپ کو بتا دے کہ ڈپلیسس نے تو اپنی پاری میں 34 گیندوں میں 48 رن جڑ دیئے اور ٹیم کو بہت ہی مجبوش شروعات بھی دلائی حالکہ پھر ڈپلیسس کا وکٹ پاری کے دس میں عمر میں جا کر گر چکا تھا لیکن دوستو ایک وکٹ گدانے سے پنجاب کی ٹیم کو جیت تو حاصل ہونی نہیں تھی کیونکہ ڈپلیسس کے آؤٹ ہونے کا فرق آج رتو راج گائک وڈ اور رائیڈو کی پارٹنرشپ یا فریوں کہہ لیجے کہ چینے سوبرکنگز کی ٹیم کے کھیمے کو بلکل نہیں پڑا ایدان میں گائک وڈ اور رائیڈو نے مل کر ایسی بے باک بلے بازی کری کہ اپنی ٹیم کو نو وکٹ کے انتر سے جتا دیا ماتر 49 گیندوں کا سامنا کر کے ہی گائک وڈ اپنا ارد شرک پورا کر چکے تھے لیکن ویک ایوال یہی نہیں رکنے والے تھے میچ فنش کر کے ہی اپنی ٹیم کو جتا کر واپس لوٹے آج گائک وڈ پر دوستو پھر کیا ہونا تھا پاری کے انیس جنور کی پانچویں گیند پری چینے کی ٹیم نے مقابلے کو نو وکٹ کے بڑے انتر سے جیت لیا اس جیت میں رتو راج گائک وڈ نے ایک ہلاڑی آئی پیل کے سیزن کی شروعات میں کورونا سے پوزیٹیف ہو گیا تھا اس کے بعد کورونا سے ٹھیک ہونا سنگھرش کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لئے کم موقعے ملنے پر بھی اچھی بیٹنگ کر کے دکھانا اور اتنا ہی نئی سلامی جوڑی میں آ کر فنش کر کے میدان میں اپنی ٹیم کو جتانا درشاتہ ہے کہ اس ہلاڑی کا کلاس کیا ہے خاص طور پر گائک وڈ کی بلے بازی اور چینے کی ٹیم کی جیت کو آپ سبھی تسمے سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا بتا دے کہ یہ مقابلہ چینے کی ٹیم کے لئے بھلے ہی خاص نہ ہو لیکن کنگز الیون پنجاب کی ٹیم کے لئے یہی مقابلہ سب کچھ تھا دوستو مقابلے کی شروعات کی بات کری جائے تو ٹاؤس جیتا چینے کی ٹیم کے کپتان مہندر زنگ دھونی نے میدان پر چینے کی ٹیم کا ریکارڈ واقعی میں کافی اچھا رہائے اور اس بات کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ٹاؤس جیت کر اپنی ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا دوستو شیخ زید کے بڑے میدان پر گیندبازی کرنے اتری چینے کی ٹیم کی شروعات آج اتنی زیادہ اچھی تو نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ چینے کی ٹیم کے خلاف آج مہینک اگروال اور کپتان کیل رہول سلامی جوڑی میں اوپننگ کرنے آئے تھے اور پاور پلے کے چھٹے آور میں جا کر مہینک اگروال کے روپ میں پنجاب کی ٹیم کو پہلا جھٹکا لگا سو آپ کو بتا دے کہ اگروال اپنی پاری میں 26 سن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے لیکن اب تک پنجاب کی ٹیم کا سکورٹ لگ بک پچاس کے آس پاس جا چکا تھا مطلب کی پنجاب کی ٹیم کو ایک مجبور شروعات ملی تھی اب بس کچھ باقی تھا تو پنجاب کی ٹیم کے بچے کچے بلے بازوں کو اس موقع کو بھنانا لیکن کہتے ہیں نا کہ اکثر جو میدان میں سوچتے ہیں ویسا کھیل نہیں دکھتا دوستو مہینک اگروال کا وکٹ گرنے کے بعد پنجاب کی ٹیم کا بیٹنگ اوڈر بری طریقے سے بکھر گیا مہینک اگروال کو کلین بول کرنے والے گیندباس لنگی انگیڈی نے پاری کے نووے آنور میں آج کپتان کیل راہول کو بھی کلین بول کر دیا اور وہی بھی 29 رنوں پر اب ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیل راہولی پنجاب کی ٹیم کی جان ہے اس سمیہ میں شاندار فارم میں چل رہے ہیں اور ان کی بڑی پاری کھیلنا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا لیکن ان کا اٹھونا کہیں نہ کہیں پنجاب کی ٹیم کو سب سے تگڑا سیٹ بیک بھی تھا روکی بات یہ ہے دیکھنے کو ملی دوستو کے لنگی انگیڈی کے ساتھ دھونی اکثر میدان میں باتچیت کر رہے تھے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے دونوں کھلاڑیوں کو کلین بولٹ بھی کر دیا ان ابھی تو پنجاب کی ٹیم کو اور بڑے جھٹکے لگنے باقی تھے آپ کو بتا دے کہ پاری کے گیارویں اوور میں اب شاردول تھاکور نے اپنا شکار نکولاس پورن سنگھ کو بنایا تھا تو یہ ہے کھلاڑی بہت تیزتا راہ شٹرائک ریٹ سے بلے باسی کرتا ہے لیکن آج میدان میں نکولاس پورن سنگھ چھے گیندوں میں ماتر دورن لگا کر ہی آؤٹ ہو گئے تھے اور دوستو اب ساری امیدیں جڑ چکی تھی کرس گیل سے لیکن پاری کے بارویں اوور میں یہ ہے امید بھی پوری طریقے سے ٹوٹ گئی سان تاہیر نے کرس گیل کو پاری کے بارویں اوور میں الپو آؤٹ کر دیا کرس گیل نے اس بات کا ریویو بھی لیا تھا لیکن وی آؤٹ ہی پائے گئے تھے ان کی پاری ماتر بارہ رنوں پر سمابت ہو گئی تھی اور ایسے مشکل سمیں پر اب پنجاب کی ٹیم کے بہتر پر ہی چار بڑے وکٹ گر گئے تھے لیکن دوستو اس دوران ایک بلے باز پنجاب کی ٹیم کی طرف سے ایسا نکلا جس نے آج اپنی بلے بازی سے سب کو امپریس کر کے رکھ دیا دوستو آپ نے بلکل ٹھیک پہچانا ہم بات کر رہے ہیں دیپک ہڈا کی اگ بگ دوستو دس کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے اس کھلاڑی نے ناباد رہتے ہوئے تیس گیندوں میں باست رن جڑ دیئے اپنی شامدار پاری کے دوران اس کھلاڑی نے تین چوکے تو وہیں چار چھکے بھی جڑے تھے لیکن دیپک ہڈا کا ساتھ کوئی اور بلے باز نہیں دے پایا میدان میں مندیپ سنگھ اور جیمس نیشم بھی بہت کم رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تعریف کرنی ہوگی دیپک ہڈا کی دوستو جس انداز میں اس کھلاڑی نے بلے بازی کر کے دکھائی اس کی پنجاب کی ٹیم کا بہت زیادہ ضرورت اور یہ دیپک ہڈا کی بانسٹر ٹھنوں کی پاری تھی اس کے چلتے پنجاب کا سکور 153 تک پہنچ گیا لیکن دوستو آخرکار پنجاب کی ٹیم کے بلے بازوں کے اتنے زیادہ وکٹ گیندبازوں نے کیسے لیے پر اصل میدان پر آج کپتان مہندر سنگھ دونی الگی فارم میں کپتانی کرتے نظر آئے وہ پہلے سے زیادہ مستحد دکھائی دونی لگاتار میدان میں چینجز کر رہے تھے اس کو پنجاب کی ٹیم کے بلے باز نہیں سمجھ پائے اور دیکھتے ہی دیکھتے سبھی وکٹ گرتے چلے گئے ایسے میں دوستو کہنا پڑے گا کہ دھونی کی کپتانی اور اینگیڈی کی توفانی گیندبازی کے آگے آج پنجاب کی ٹیم نے اپنے گھٹنے ٹیم